اسلام علیکم میرے نمی ڈاکٹر زبیل ہے آج کی اس ویڈیو کے بارے پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ابورشن کے بارے میں اور سپونٹینیس ابورشن کی ٹائپس کیوں سے ہیں یہ بسیکلی ویڈیو میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور ان کو یہ بتاؤں چاہیے کہ یہ ابورشن کا وہ ٹاپک ہے جس میں سے اگزامنے ریم سی کو زیادہ میں پوچھتا ہی پوچھتا چاہے جو مرضی ہو جائے تو اگر ہم سپونٹینیس ابورشن کی ٹائپس کے اندر بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک جو ٹائپ ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کمپلیٹ ابورشن کمپلیٹ ابورشن وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے یہ کہنا ہے فیٹس پلیسینٹا اور میبرین یہ سادے کی سادی کی ایکسپلیجنز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سروائیٹ کلوز ہے وہ کلوز ہوتا ہے جب الٹرسونو گرافی کی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے یوٹرس کے اندر سے وہ امپٹی ہوتی ہے کیونکہ سادا کچھ تبار آگیا ہے تو اس کے اندر آپ کو کسی بھی طرح کبھی منیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے کمپلیٹ ابورشن اگر ہم بات کرتے ہیں انکمپلیٹ ابورشن کی تو انکمپلیٹ ابورشن وہ ہوتا ہے جس میں سے فیٹس لیسینٹا اور میبرین کے کچھ پارس جو ہوتے ہیں اس کی ایکسپلجن ہو جاتی ہے کچھ جو پارس ہوتے ہیں وہ ابھی تک یوٹرس کے اندر رہتے ہیں اس وجہ سے جو سروائیکل لوز ہوتا ہے وہ ابھی تک اوپن ہوتا ہے الٹرسونو گرافی کی جاتی ہے تو آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ جو پارس ملتے ہیں تو اس کا جو مین ٹریٹمنٹ آپ بھئی آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ایک طرح کی ڈی اینڈ سی یعنی کہ ڈی ایلیٹیشن اور کورٹیج کرنی ہوتی ہے ڈی اینڈ سار جو ہے وہ اب میزو پروسٹرول بھی دے سکتے ہوتے ہو یہ آپ کو ایک طرح کا ایزا ٹریٹمنٹ استعمال کرتے ہوتے ہیں مانکہ فی میل کو بلیڈنگ ہوگی اس کے بعد اب دو میزلپین ہوگی یہ سارے کے سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سار سار آتے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو باتا ہونا چاہیے ایک ابوشن ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تھریٹنڈ ابوشن تھریٹنڈ ابوشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر فی میل کو صرف اور صرف وجینل بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جب اپریٹرا سنوگلافی کرتے ہو تو فیٹل ہارٹر جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈیکٹ آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر جو سروائی کلوز ہوتا ہے وہ ابھی تک کلوز ہوتا ہے اس کا نام تھریٹن ابوشن اس ورے سے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کی دیتھ نہ ہو جائے یا بچے کا دوبارہ ایک طرح کا ہارٹر جو ہے وہ ختم ہو کے بچے کی ایک طرح کا جان نہ جاتا ہے تو اس ورہ سے اس کا نام جو ہوتا ہے وہ تھریٹنڈ ابوشن رکھا جاتا ہے اس کے اندر جو ہم میل ٹریٹمنٹ کرتے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح کا ریسٹ کی جائے اس کے اندر آپ کو ایک طرح کا انجیکشن جو ہوتا ہے پروجیسٹرون کا کبھی کبھی وہ ریکمیڈ کر دیتے ہوتے ہیں مقمل توپڑ بیڈ ریسٹ کا کھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ منیٹرنگ کا کھا جاتا ہے بار بار آپ منیٹرنگ کروائیں تاکہ ہم بچے کی ہارٹریٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ بچے کی ہارٹریٹر کیا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ جو ابوشن کی ٹائپ ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں تو انیویٹیبل ابوشن انیویٹیبل ابوشن وہ ابوشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہوتے ہیں کہ جو بچے کی جو فیٹل ہارڈ ریٹ ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی سروائیکل اوز جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے سروائیکل ڈیلیٹیشنز ہوتی ہیں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد سارے کا سارا جو فیٹس ہوتا ہے وہ یوٹرس کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کا جو مین علاج ہے وہ بھی ڈی اینڈ سی یعنی کہ ڈیلیٹیشن کرتے ہیں اور ہم سرجیکلی اس کو رموو کر دیتے ہوتے ہیں یہ inevitable abortion اور جو mist abortion یہ تقریباً ملتا جنتا ہوتا ہے کیونکہ mist abortion کے اندر بھی فیٹل ہارڈ ریٹ ہوتی ہے وہ absent ہوتی ہے لیکن اس کے اندر دو چیزوں پر فرق ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو mist abortion ہوتا ہے اس کے اندر فیٹل ہارڈ ریٹ تو absent ہوگا جیسا کہ آپ کا inevitable abortion کے اندر ہوتا ہے فیٹل میں مرنا ہی ہوتا ہے دوسرے نور پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ mist abortion جو ہے اس کے اندر جو سروائیکل owns ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے لیکن انھیهوٹریٹی بل کے اندر سروائیکل ڈایلیٹیشن ہونے کی وجہ سے جو سروائیکل ڈائیٹیشن ہوگا وہ آپ کا ایک طرح کا اوپن ہوگا نمبر تھرڈ جو مست ابوارشن ہوتا ہے اس کے اندر بلیڈنگ نہیں ہوجی ہوتی لیکن جو ان غیرٹی بلیڈنگ ہوتا ہے اس کے اندر بلیڈنگ آپ نے دیکھتے ہوتی ہو اور اس کا جو treatment ہے same to same ہے آپ کو ultra sonography کرتے ہو ultra sonography کے اوپر آپ کو heart کی movement نظر نہیں آ رہی ہوتی بس ویڈس بڑھا ہو ہوتا ہے treatment اس کا same ہے کہ آپ نے dnc کر کے surgery کر کے اس کو ایک طرح کا باہر نکالنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور abortion ہوتا ہے جس کا پہتے ہوتے ہو septic abortion septic abortion وہ abortion ہوتا ہے جس کے اندر female کو ایک طرح کی infection ہو جاتی ہے اس کے اندر female جو ہے اس کے اندر pelvic infirmity disease کے ساتھ present کر سکتی ہے مطلب کہ female کو tenderness ہوگی cervical motion کے اوپر جس کا ہم کہتے ہوتے ہیں chandelier science اور اس کے بعد جو female ہوتی ہے وہاں پر اتنا کا false smelling discharge ہوگا female کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہوگا fever ہوگا chills ہو سکتے ہیں blood reports کے بعد جب جو cbc کرتے ہیں تو wbc ملتے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہم most common cause جو ہوتا ہے وہ equali pathogen ہوتا ہے blood culture سے آپ کو پتہ چلتا ہوتا ہے تو اس طرح کا abortion جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہوتا ہے septic abortion اگر کبھی بھی آئے تو آپ نے اس کا جو treatment کرنا ہوتا ہے ڈی اینٹی بارٹکس دینی ہوتی ہیں اگر بچے کی heart rate آ رہی ہے یا بچہ بچ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس طرح save کرنا اگر نہیں تو پھر اس کا بھی اپکارن ایک طرح کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈی این سی ڈی ایٹیشن کو ریٹیج کرواتے ہیں اب ہم لاسٹ میں میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک ایسا important topic ہے ان میں سے جو examiner ہے وہ لازمی question پوچھتا ہوتا ہے اور یہی جو بات میں پوچھتا ہے جو 3 سے 4-4 points جو ہاری version کے اندر میں نے بتائیں تو اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہو تو انشاءاللہ جب آپ exam کے اندر appear ہوں گے تو آپ کے لیے exam کے اندر question کو solve کرنا بہت زیادہ easy ہوگا تو اس وجہ سے ان ساری باتوں کو فیار رکھئے گا اگر آپ کو کسی اور topic اور ویڈیو چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا ہم آپ کو نئی ویڈیو جو ہوگی آپ پر سامنے ایک طرح کی پیش کریں گے اور فی ایمان اللہ اللہ حافظ اور take care